اسلام علیکم ایفری فائن کیا حل چال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی لوگ بخیر و حافت کے ساتھ ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ اس طرح اپنے سمپل دوبٹے کو جو ہے وہ اسٹائلش کر سکتے ہو یہ اسپیشلی ویڈیو ہونے والی ہے بگنرز کے لیے جنہیں بلکل سٹچنگ نہیں آتی نا وہ بھی اس لیے اپنا دوبٹہ جو ہے نا وہ اسٹائلش بنا سکتے ہیں تو جی گائز یہ میرا دوبٹہ ہے اس کی لینڈ کوئی اتنی لمبی نہیں ہے مجھ اس کی لینڈ بھی بڑھانی تھی دوسرا دوبٹے کو تھوڑا سا سٹائلش پر کرنا تھا تو گائز میں نے یہاں پہ اسٹائلش پر کی پتلی سی لیس لی ہے جو کہ مطلب بہت زیادہ چوڑی نہیں ہے نا بہت زیادہ پتلی ہے میڈیم سائز کی لیس لی ہے میں نے بلک کلر کی اور ساتھ میں چیئے دوبٹے کا جو کلر ہے اس کا میچ کرتا ہوا ہی کلر میں نے ٹیشو کا لیا ہے کیمرے میں بتا نہیں کیوں چینج لگ رہا ہے بہت یہ دوبٹے کا کلر اور ٹیشو کا کلر دونوں سیم ہیں اور یہاں پہ چی آ رہی تھی دوب اور جہاں پہ دوب ہوتی ہے وہاں پہ ہی رہم ہوتی ہے اس پیشلی بس میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں اور بہت ہی تھوڑی سی ہم لوگ کے گھر پہ دوب آتی ہے تو بس دی گائز اس کے بعد میں نے جو ہے میچنگ کا تھریڈ جو ہے پولک آ لیا تھا مشین میں اور اور اس کے بعد گائز میں یہاں پہ بلکل چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پلیٹ سے سٹارٹ کر دوں گی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاہے تو تھوڑی چھوڑی پلیٹ ڈال دیں آپ چاہے تو پتلی سے ڈال دیں میں ایک انچ جتنا ٹیشو ڈھا رہی تھی اس کو فولڈ کر رہی تھی تو وہ ہاف انچ کی جو ہے وہ پلیٹ بن کے رڈی ہو رہی تھی تو یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے آپ جس سے چاہو مطلب کہ ٹیشو کو ایجسٹ کر لو اچھا جی دوبٹے کا جو پلو تھا اس کی چڑھائی تھی سوا ایک گس ٹھیک ہو گیا جی سوا ایک کو ڈبل کریں گے تو ڈھائی گس ہو جائے گا تو ڈھائی گس میں نے ایک پلو کا ٹیشو لیا تھا ڈھائی گس میں نے دوسرے پلو کا ٹیشو لیا تھا ٹوٹل ٹیشو لیا تھا میں نے پانچ گس ٹھیک ہو گیا جی جب میں ڈھائی گس کے ٹیشو کو جو ہے وہ پلیٹ دوں گی اس طرح سے میں اڈجسٹ کروں گی کہ ڈھائی گس کا ٹیشو جو ہے وہ سوا ایک گس کا بن کے ریڈی ہو جائے پلیٹ ڈلنے کے بعد ٹھیک ہے تاکہ دوبٹے کے اوپر آرام سے جو ہے پورا ٹیشو لگ سکے اور لیس رو میں نے لی تھی بولی تھی میں نے تین گس لینی مجھے ڈھائی گس تھی بٹ میں نے تین گس لی تھی تھوڑا ایکسٹرا تاکہ بچ جائے کم نہ پڑے تو گائز میرا ٹیشو بھی جو ہے وہ اینڈ میں بچ گیا تھا تھوڑا سا اور لیس بھی بچ گئی تھی بٹ کم نہیں پڑا تھا تو اسی طرح سے آپ اپنے دوبٹے کا پلو دیکھ لیجئے جتنا پلو ہو اس کے ڈبل جو ہے آپ ٹیشو لے لیں اور لیس لے لیں تو گائز یہاں پہ میں نے ویڈیو کی جو سپیڈ ہے وہ نورمل ہی رکھے تاکہ آپ لوگ کو ایزی لی سمجھ میں آ جائے کہ میں کس طرح سے پلیٹس بنا رہی ہوں چینل پہ نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لو میری ویڈیوز اچھی لگتے تو میری ویڈیوز کو لائک کر دو اور زیادہ زیادہ شیئر کرو تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے اور مسید اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لاز سکوں تو گائز یہاں پہ میں نے پلیٹس ڈال لی ہیں کچھ میں آپ کو بھی کلوز کر کے جو ہے وہ دکھاتی ہوں اس طرح سے میں نے یہ پلیٹس ڈال لی ہیں بہت زیادہ آسانے سے ڈل جاتی ہیں بٹ دو بٹا پین آوا بہت پیارا لگتا ہے تو گائز یہاں پہ میں نے ساری ٹیشو جو ہے وہ پلیٹس ڈال کے کمپلیٹ کر لی ہے اب میں اس کو نکالوں گی اور آئرن کروں گی اچھا جی آئرن جو ہے وہ آپ لوگوں نے بہت دھیان سے بہت احتیاط سے کرنے کیونکہ ٹیشو ہے ایک دم سے جو ہے یہ جل بھی جاتا ہے اور پلیٹس پیارنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آئرن بھی تھوڑی سی تیز کرنی پڑے گی تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ والا کام کرنا ہے اس کے بعد گائز یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے میں نے رکھا تھا ٹیشو ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد میں رکھ لوں گی لیس ابھی آگے چل کے تھوڑا سا آپ کو میں کلوز کر کے دکھاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا گائز دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ٹیشو رکھا ہے ٹیشو کی بیچ و بیچ میں رکھوں گی دوبٹہ اس طرح سے اچھا جی اگر آپ چاہیں تو دوبٹے کے پلیوں پر سمپل اوور لاک بھی کروا سکتے ہیں بٹ میں نے چوہے یہ دوبٹہ ایک دفعہ ویر کیا ہوا ہے مجھے مطلب تب میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ دوبٹے پر میں کچھ بھی کروں ایکسٹرا تو ابھی میرے پاس ٹائم تھا تو اس لئے میں کر رہی ہوں تو اسی وجہ سے دوبٹے پر میں نے سیم پی کو کروایا بھی ادروائز آپ آور لاک بھی کروا لیں تو وہ بھی چھلے گا تو گائز یہاں پہ جو ہے جو میں نے آپ کو بھی دکھائیے سلائی کے اوپر آپ نے رکھنا ہے دوبٹے کی پیکو والا حصہ ٹھیک ہو گیا اور پیکو کے اوپر آپ نے رکھنا ہے لے اس کو اگر آپ ان دینوں چیزوں کو ایکول کر کے رکھیں گے تو سوالی پیدا نہیں ہے کہ آپ کی سلائی ڈگ مگائے بلکل جو ہے وہ سیدھائی میں آپ کی سلائی چرتی جائے گی اس چیز کو اگر مدے نظر رکھیں گے تو بگنر بھی آرام سے اپنا دوبٹہ ہے ریڈی کر سکتا ہے بہت زیادہ سلولی جو ہے آپ نے مشین کو چلانا ہے تاکہ جو ہے آرام سے بینہ کسی دشواری کے جو ہے وہ دوبٹہ بن کے ریڈی ہو جائے یہاں پہ جو میں نے فون دیا ہوا تھا ہسپنڈ کو وہ میری ویڈیو شوٹ کر رہے تھے اس سے پہلے تو میں خود ہی شوٹ کر رہی تھی بٹ یہاں پہ جو ہے فون ہسپنڈ کے ہاتھ میں تھا اور پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ ہل جل ہوا ہوا ہے کیمرا تو بس آپ لوگ دیکھتے چاہے آگے چل کے چاہیے یہاں پہ دوبٹہ جو ہے کافی حد تک میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ابھی بنتے بنتے ہی اس کی لکھ جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا جی میں نے کچھ دنوں پہلے ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگ کے ساتھ اپنے ونٹر ڈریسز کی تو انشاءاللہ تعالی ابھی پھر سے ایک اور ویڈیو آنے والی ہے تو بس ہی کچھ دنوں میں وہ اپلوڈ کروں گی جس طرح سے آپ لوگوں نے میری لاسٹ والی ویڈیو پہ پیار دکھایا تھا اس طرح سے مجھے اپ کمنگ ویڈیو پہ بھی پیار دکھائیے گا تاکہ میں مزید موٹیویٹ ہو سکوں تو گائز یہ ہے دوبٹے کی فائنل لک ٹیشو کا کلور دوبٹے کا پتہ نہیں کیوں چینج لگ رہا ہے اور دوبٹے کا جسا کلور تر سیم بیسا ٹیشو لی ہے تو گائز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو مجھے کمنگ میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ مزید کس طرح کی آپ لوگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بس یہ گائز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کیے بغیر بلکل بھی مل جائے گا تو بس دوستو خوش رہیں خوشیہ باتیں اچھا سوچیں اچھا بولیں آؤں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ